جب یہ ایزی لے جاتے ہیں تو میچ ہارتا ہے سب سے زیادہ ان کو فوکس کرنا چاہیے پلیننگز پہ پاکستان کے کرکر دیکھ بہت زیادہ خراب ہے اس لیے کہ اس کے ٹیم بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے زیادہ طرف مجھے انڈیا کا میچ جو ہار ہے نا اس پہ بہت دکھ ہوا ہے ہمارے ٹیم کے اندر جو سب سے بڑی کمی ہے وہ انڈر پریشر ہو جانا ہے بابر آزم کو اپنی کپتانی کو چھوڑ کر اپنی بیٹن کو فوکس کرنا چاہیے مجھے کلکٹ اچھا نہیں لگتا افٹی بول اچھا لگتا ہے اسلام علیکم ناظرین اور سافٹ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز بان آمد و جی ناظرین جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ٹی ٹوئنی ورلڈ کپ ٹوئنی ٹوئنی ٹو میں پرفارمنس جو ہے وہ ہم سب کے سامنے انتہائی بدترین پرفارمنس تھی ہے اور آل موش پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ سے باہر ہونے جا رہا ہے کل ساؤت افریقہ اور انڈیا کے میچ کے بعد تو آل موش کنفرم ہو جگا ہے کہ پاکستان کے بہت کم چانسز ہیں کہ پاکستان اب جو ہے وہ ورلڈ کپ میں سروائیو کرے آخر اتنی بدترین پرفارمنس جو ہے وہ کس وجہ سے ہے جب کرکٹ ٹیم میں بہترین بیٹسمن ہیں بابر آزم اور محمد رزوان اس کے علاوہ جو پیسرز ہیں ان کو دنیا مانتی ہے لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ وہ ٹیم میں کھیل نہ بائے اس طریقے سے اور پاکستان کی اتنی گندی پرفارمنس سامنے آئی ہے آئیے لوگوں سے جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں کیونکہ پاکستان کو جو ہے وہ کرکٹ کو پاکستان میں بہت پسند کیا جاتا اور اس طریقے کی پرفارمنس کے بعد لوگوں کے دل تو ضرور ٹوٹے ہوں گے مجھے بتاؤ کہ پاکستان نے ورلڈ کپ میں جو ہے وہ اب تک تو بلکل بہت گندی پرفارمنس دی ہے انتہائی جو ہے وہ گندی ان کی کار کردگی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون ہے اس کا کسوروار ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کسوروار آسیف ہے اور بابر ہے آسیف کچھ ہماری جو کرکٹ بورڈ ہے اس کو چاہیے کہ آسیف کو باہر کر دیں اسی جگہ کسی اور کو لے آئیں اور جو بابر ہے چلو وہ تو کیپٹن ہے وہ کبھی کبھی پرفارمنس دکھا دیتا ہے لیکن ورلڈ کپ میں تو زیرو ایس کی پرفارمنس بابر آزم تو دنیا سے مانتی ہے روزوان نمبر ون پلیئر ہے ٹی 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 رینکنگ کا پھر بھی جو ہے وہ اتنی فارغ پرفارمنس دراصل بابر کے اوپر اور بہت زیادہ پریشورز ہوتے ہیں اس نے ٹیم کو بھی اپنا دیکھنا تھا کہ کیسے منیج کرنا ہے کون جائے گا کیسے سارا اس کے اوپر ہوتا ہے اس وجہ سے وہ تھوڑا سا دپریس ہو جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے میں نے کیسے گانا ہے تو اس وقت سے اپنے گیم پر تونسانا اتنی توجہ نہیں دے پاتا جنی وہ ٹیم پر دیتا ہے اسے کیپٹینسی چھوڑ دینی چاہیے نہیں نہیں کیپٹینسی نہیں چھوڑنی چاہیے اسے کیپٹینسی رکھنی چاہیے اپنے پاس اسے اپنے جانسے ٹیم کو تہری دینی چاہیے کیسے وہ تیار کرے آپ نے ٹیم کو اس طرح منیج کر سکتے اپنے ٹیم کو آسف کی جگہ کون ہو ٹیم سے اور کوئی بھی آج ہے لیکن آسیب کو ابھی باہر کر دے نا سائی آسیب کے لئے آسیب کے لئے آسیب کے لئے شوئی ملک کو لے آسیب کے لئے گا آچھا تو بہت کم چانسے ہیں پاکستان کے ٹی ٹوینٹی میں تب والڈ کپ میں رہنے کے ٹی ٹوینٹی کیا لگتا باہر ہو جائے گا سانسی ابھی بھی کوئی چانس نہیں کیوں گا حسنس چاہتا رہے ہیں اس میں پاکستان اب بس فیل بہت برا لگ رہا ہے کہ پاکستان ٹی ٹونٹی سے باہر ہو جائے گا اکسر انڈیا سے ہار گیا اس کے بعد جونسن کا دوسرا میچ ہوا تھا زمباوے کے ساتھ وہ بھی ہارا ہے وہ دراصل ہے آسان تھا میچ بس یہ ایزی لے جاتے ہیں ہر میچ کو انہیں چاہیے کہ میچ کو یہ انسا اپنا ایزی نہ لے کے جائے ہیں ہر ایک کو اپنے بیس پرفورمنس دے ہیں جیسے یہ بہت زیادہ مشکل میچ ہے اس وجہ سے جب یہ ایزی لے جاتے ہیں تو میچ ہارتا ہے ڈیفینیلی ہارتا ہے یا زمباوے سے ہار گیا کیونکہ کوئی بھی نل سے نل ٹیم ہے زمباوے سے تقریباً جیت ہی جاتی ہے تو پاکستان ہار گیا بہت دکھ ہوا ہے کہ پاکستان ہار رہا ہے اسلام لکو موالے کو اسلام موالے کیا نام کیا نام ہاتے باباسی مجھے بتاؤ گے کرکٹ دیکھتے ہو ییس کون ہے فیوریٹ پلیئر روڈالڈو روڈالڈو تو فوٹبال میں ہوتا ہے وہ ہی مجھے وہ ہی مجھے کرکٹ اچھا نہیں لگتا ہے فٹبال اچھا لگتا ہے فٹبال اچھا لگتا ہے روڈالڈو کی شورٹ کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے سیون سیون لکھا ہوتا ہے جناب اس نے آتے مجھے بولا تھا کہ وہ جس کی بیگ پر سیون لکھا ہوتا ہے وہ اس کا فیوریٹ ہے تو پاکستان میں تو کرکٹ کھیلی جاتی ہے فٹبال تو ہے ہی نہیں تو مجھے بس وہی فسند ہے وہ جو کک مارتے ہیں اس کی وہ فسند ہے تو آپ نے کک مارنی ہے ویسے نہیں ابھی تو فٹبال تو میرے پاس نہیں ہے فٹبال حریدہ کیوں نہیں وہ بابا نہیں لے کر دیتے بڑے ہوگے فٹبالر بننا ہے ییس نمبر سیون والے کی طرح ییس تو مجھے بتاؤ رنالڈو کتنا بسند ہے بہت اس کے لئے کوئی میسیج دو میں بس ہیتنے ہی کہنے چاہوں گا بس وہ زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز کریں اچھا مجھے بتاؤ کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی ورلڈ کپ میں تو انتہائی شرمندگی والی پرفارمنس انڈیا سے بھی ہارا پھر زمبابوے سے بھی ہارا تو آپ کو کیا لگتے اس کی کیا واجہ ہے حالاکہ پاکستان میں کرکٹ کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے پاکستان کو یہ تو بہت سے زیادہ سپورٹ کی جاتی ہے کرکٹ کو اور دوسری سپورٹوں کو اندھی نہیں کیا جیسا کہ ہم تائکوانڈو کلتے اتنی سپورٹ نہیں ہمیں ہم خود سے اپنی پوکٹ میں جوڑ کے اور ایونٹ کھیلتے ہیں اور ان کو چاہیے کہ صرف کرکٹ پر نہ پیسے لگائیں اور زیادہ دوسری سپورٹوں کو سپورٹ کریں تاکہ بچوں کا ٹیلنٹ سامنے اور آگے نکل سکتے ہیں سب سے جو امپورٹنٹیٹ میں سمجھتا ہوں اس میں یہ ہے کہ ہماری جو ٹیم پاکستان کی ٹیم کی جو ایک پلیننگ ہے وہ بلکل نہیں ہے ہمارے پاس دنیا کے نمبر ون پلیئرز موجود ہیں اور بولرز آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہترین بولرز دنیا کے بہترین بولرز ہمارے پاس موجود ہیں بیٹسمن کے والے سے اگر بات کی جائے تو آر راونڈر پاکستان نے پیدا کی ہے اور آر راونڈر شاید افریدی کی صورت میں اور کتنے جو کہ دنیا میں جنہوں نے اپنا نام بنایا لیکن سب سے جو کمی ہے اگر دیکھے جائے تو ہمارے پاکستان کی ٹیم میں وہ کمی ہے صرف اسے پلیننگز کی اور ہمارے پاس پلیننگز نہیں ہوتی اور ابھی تک یقین کریں کہ ان کے پاس یہ ہی نہیں کلیر ہو رہا ہے ہمارے پاس ایک پراپر ٹیم کی شکل میں یا پندہ رکنی ٹیم ہے وہ کون سے ہونی چاہیے یا سٹیل ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ہر روز ان کا بیٹسمنٹ چینج ہوا ہوتا ہے ہر ایک اننگز میں ان کا جو ہے وہ بولر چینج ہوئے ہوتے ہیں ایک جو پرمنٹ ان کی ایک ٹیم ہے اس کو ان میں مینٹین نہیں رکھا ہوا اگر اس چیز پر فوکس کریں ایک ٹیم کو مینٹین کریں چاہے وہ ون ایئر کے لیے کرتے ہیں ٹو ایئرز کے لیے کرتے ہیں سب سے زیادہ یہ میٹر کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ نرسے سے ہماری ٹیم کھیل رہی ہے اور اچھا پرفارم بھی کر رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وائلڈ کپ جو ہے جب جب اسٹریلیا پاکستان کھیل ہے تب تب جو ہے اسٹریلیا پاکستان کی کار کردگی بوری ہی رہی ہے تو اس کی کنسسٹنسی کی کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ گندی ہی رہتی ہے اسٹریلیا میں اچھی کیوں نہیں ہوں ای ٹھنک ایک ایک اپنی پلے گراؤنڈ سے آپ ان میں بادشاہ ہیں آپ یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو آپ جو ہے وہ بلکل زیرو ہو جاتے ہیں جیسے میں نے پہلے آپ سے بات کیا ڈسکس کیا ایک تو آپ کی پلیننگز ہو جاتی ہیں اور جب آپ آٹ آف دی وے نکلتے ہیں تو آپ کا جو کنفیڈنس لیول ہے بلکل زیرو ہو جاتا ہے تو یہی چیز ہماری ٹیم کو سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈیگریٹ کر رہی ہے سب سے زیادہ ان کو فوکس کرنا چاہیے پلیننگز پہ اور ان کی منٹیلیٹ پہ لڑکوں کے پہ اور ایک جو کنسسٹنسی ٹیم کے اندر پرمنٹ لڑکوں کو ان کو باہر رکھنا چاہیے منٹین رکھنا چاہیے تاکہ ان کا ایک تو کنفیڈنس بہتر ہو سکے ان کو پتا ہو یار کہ ان لڑکوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کل ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے جب یہی نہیں پتا ہوتا تو وہ اپنی پرفارمنس پہ کیسے بہتری لائیں گے بابر آزم بھی ایسا لگتا ہے جیسے انسیکیور سے ہیں کہ اگر میں نہ کھیل پایا تو شاید مجھے بھی نکال دیں گے دیکھیں یہ تو میٹر کرتی ہیں آپ کے پرفارمنس تو میٹر کرتی ہیں لیکن اس کے لیے ضروری یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کماز کو ایک دوریشن آپ کا ضرور ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ کسی سپارشی بیس پر آپ ایک تیم پر آ گئے ہیں تو کالی آپ کو نکال دیا جائے گا تو یہ نہیں ہونا چاہیے آپ پہلے ہی یہ ایسے لڑکوں کو سیلیکٹ کریں کہ جو سپارشی نہ ہو آپ ٹیلنٹ کی بیس پر لائیں تو ٹیلنٹ کی بیس پر بھی جائر اگر کوئی لڑکا آپ لا رہے ہیں تو انٹرنیشنل بیس پر آپ کھیل رہے ہیں وہ تو اس کو موقع دیں دو سے تین میچیز یا ایک میچ کھلوا کے اس کو بائی ہی نہ کر دیں اس کو کم از کم چھ مائن کا ایک سال کا ایک ڈیوریشن رکھیں اور اپنی کنسسٹنٹ ٹیم بنائیں تاکہ آپ کی چیزیں بہتر ہو سکیں پاکستان کی کرکردگی بہت زیادہ خراب ہے اس لیے کہ اس کے ٹیم بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے اسی وجہ سے کہ اس کے اپس میں اتفاق بھی نہیں ہے ریزوان جو ہے ناو اس کے کپتان بھی بابر آزم ہو وہ سارے ان کے اپس میں اتفاق بھی نہیں ہے اور ان ساروں کی کرکردگی خراب ہے جب بھائی یا مجھے بتائیں کہ کرکٹ دیکھتے ہیں جب بلکل الحمدللہ بڑی شوک سے دیکھتا ہوں شوک جو ہے وہ اس دفعہ تو ہم سارے شوک سے دیکھ رہتے ہیں لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم نے تو کچھ خاص کیا ماشاءاللہ ہمارے پاس ٹیم بہت اچھی نمبر ون بیسٹ میرن ہیں ہمارے پاس اچھے قسم کے بالرے لیکن ہمارے ٹیم کے اندر جو سب سے بڑی کمی ہے وہ انڈر پریشر ہو جانا پریشر اندر جلدی آجاتے ہیں نا جس کی وجہ سے ہمارے ٹیم کافی کم بیک نہیں کرتی جس طرح اچھی طرح کرنا چاہیے جس طرح کرنا چاہیے تھے ایک کوالٹی جو ہمارے ٹیم کے اندر ہے وہ برپور سامنے ترکیز نہیں آرہی ہے انڈیا کے ساتھ تو چلو میں جھ آرگے وہ اچھا ہم سارے پاکسان کی چینج کریں بھی چینج کریں سینئر پلیئر آجے شویب ملک محمد حفیز پیسی بی کو کیا وہ ہے کہ پیسی بی بار بار ایک ہی بندے کو چانس دے رہے اور وہ کام بھی نہیں کھر ہے یہ آپ کی بات بلکل ضرورت ہے کہ ہمارے جو میڈر آرڈریں ان کو چینج کرنا چاہیے ہمارے پاس شویب ملک احتمال شدہ بیسٹ میں نے جس کو کیا کہتے ہیں ہمیں دوبارہ آزمانا چاہیے اور انشاءاللہ ہمارے بروسر پورا اتریں گے پیسی بی کو اور پاکسانی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے یا اس طرح ابھی کوئی چانس نہیں ہے نکلنے کے بعد کافی سیکھیں گے انشاءاللہ کافی سیکھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ بابر آزم کو کیا کہتے ہیں اپنی کپتانی کو چھوڑ کر اپنی بیٹن کو پر فوکس کرنا چاہیے تو ایک ایسا کپتان ہو جو کیا کہتے ہیں اچھے لیبل کا ہو اچھے قسم کا ہو تو اس کو سامنے لانا چاہیے کرکٹ جو حالات ہوئے میں پاکستان کے ورلڈ کپ میں کتنی بری طریقے سے جو ہار رہے اور اب تو آلموسٹ اس کے چانس کم ہو گئے تو کیا کہیں گے اس کی کیا وجہ اس کی مہن وجہ جو ہے نا اس کی مہن وجہ ہمارے شپار اس کی کلاری ہے اگر میرٹ پہ بات ہوتی تو میرٹ کے کلاری جتنے ہیں نا وہ اس کو بٹھا دیا گیا ہے اگر وہ میرٹ پہ لیا ہے تو پاکستان ٹیم بہت اچھا کل دی لیکن چونکہ پاکستان ٹیم میں زیادہ در شپار اس چلتی ہے نا اس وجہ سے ہم جیتی ہوئے میچ ہار گئے محمد رزوان جو ہیں وہ نمبر ون بیٹسمن ہے ٹی ٹوئنٹی کے بابر آزم کو اگر دیکھ لیں پھر پیسرز ہمارے شاہین شاہ فریدی نسیم شاہ سارے پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے سفارشی پلیئرز اس میں بٹھتے ہیں اصل میں دو تین کلاری کے کچھ نہیں ہوتا دو تین کلاری تو کار کر دے گی دکھاتے ہیں لیکن بقیہ جو پیچی جا جاتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتی پوری ٹیم دو تین کلاری تو اچھے کار کر دے گی دی لیکن جو میچ جیتے ہوئے اس نے خواہ رہے ہیں وہ بہت افسوس کی بات ہے اچھا انڈیا کے ساتھ زیادہ دکھ ہوا تھا یا زمبابی کے ساتھ جوہاں زیادہ تر مجھے انڈیا کا میچ جوہا رہے ہیں اس پہ بہت دکھ ہوا ہے بلکل جیتا ہوا اور زمبابی کا تو بلکل ایزی چانس تھا کیونکہ وہ ٹیم بھی اتنی مضبوط نہیں ہے ماشاءاللہ ہمارا ٹیم بہت مضبوط جا رہی تھی لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ہے یہ دو میچ ہار کے ہمیں بہت افسوس ہوا ہے کرکٹ دیکھیں جی آج کل جو حالات کرکٹ کے کیا گئیں بہت زیادہ خراب حالات جا رہے ہیں بہت زیادہ پاکستان کتنی زندی پرفارمنس کی وجہ کیا ہے میرے حال میں بیٹنگ کی زیادہ ہے بیٹنگ سی وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے بیٹنگ کیور محمد رزوان نمبر ون ٹی ٹوینڈی بیٹس میں ہے بابر آزم کو وراد کوھلی کے ساتھ کمپیر کے جاتا ہے پھر بھی ہماری بیٹنگ پھارے ہیں ہاں کوشی کریں دونوں میں سے جیک کسی کی بیٹ نہیں چاہتا ہے تو کوشی کریں وان ٹون لے لیں بابر کو وان ٹون لے لینا جی فکر کو اپننگ آنی چاہیے اس کو کیونکہ وہ تیس ترین بیسٹ مین ہے جو یہ پاور پلے ہوتی اس میں میرے حال میں فکر زمان جیسے کو اپنر آنا چاہیے جو پاور پلے ہوتی اس میں جتنا ماریں گے وہ زیادہ ایزی ہو جائے گا وہ زیادہ ہو گا پھر جو پیچھے پلے ہوں گے ان کے لیے زیادہ ایزی ہو ٹازین پاکستان میں دو ہی ایسی چیزیں ہیں جن کو پاکستانی قوم جو ہے وہ بہت شوق سے دیکھتی بھی ہے اور سیریوس ہو کر پس پر جو ہے وہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے ایک ہے پاکستان کی پولیٹکس اور دوسرا پاکستان کرکٹ جس کو پاکستانی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور آج کل جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے حالات ہیں وہ دیکھ کر تھوڑے سے مایوس بھی ہیں آپ نے لوگوں کی بات سنی لوگ یہ ہی چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم دنیا کی بہترین ٹیموں میں سے ایک ہے اور اس نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے اسی طرح ریگولر جو ہے وہ پرفارم کرتی رہے ورلڈ کپ میں ان کی کارکردگی تھوڑی مایوس کن ضرور تھی لیکن کچھ چیزیں کچھ غلطی ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے اور اس میں لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیونکہ بابر آزم پاکستان اور پوری دنیا کے فیورٹ پلیئر ہیں تو ان کو اگر کیپٹنسی کی وجہ سے پریشر ہو رہا ہے ان کی کارکردگی پر تو وہ کیپٹنسی چھوڑ کر جو ہے وہ اپنی پرفارمنس پر فوکس کریں یا پھر جو ہے وہ ونڈ ڈاؤن آنے کی کوشش کریں we really hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو کہ اگر آپ لوگ بھی اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں پاکستانین دین کے لئے کوئی میسید دینا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پس آپ ڈیجنل سے پیل وقت اتنا ہی حامنہ مجید کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ